الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وسلم واعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقین صراط اللزین ان امت عليهم وفی مکام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا الازیم مبلغنا رسول نبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون عن النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسکریما باوازی بن عبداللو دفاع بریئے صلاة و سلام علیکہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا محبوب رب العالمین و سلام علیکہ و علیکہ آلیکہ و سحابک یا جددل حسن والحسین صلاة و سلام علیکہ یا قوسیم علیسک اللہ و سلام علیکہ و علیکہ آلیکہ و سحابک یا محمد الرسول حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے لفظاتے گوھر کریو اورے سبق ہے پھر تساں پکا لینے پاکی میں پڑھنے جرا سبق ہے میں تم دے دیتا ہے تساں یاد کرنے حسین ایک نور ہے ملکے پڑھنے حسین ایک نور ہے ملکے پڑھئے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے اور حسین جان مصطفیٰ حسین شان مصطفیٰ حسین غیرت علی حسین آن مصطفیٰ حسین غیرت علی حسین آن مصطفیٰ اور حسین خود کلیم ہے حسین خود کلیم ہے حسین آپ دور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے اور حسین وہ کتاب ہے جو روشنی کا باب ہے حسین وہ کتاب ہے جو روشنی کا باب ہے جو روشنی کا باب ہے جو روشنی کا باب ہے اور حسین کی مخالفت حسین کی مخالفت شرار تو فطور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے ملکہ پڑھئے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین پاکمال ہے حسین بےمثال ہے حیات ہو یا موت ہو حسین لا زوال ہے حیات ہو یا موت ہو حسین لا زوال ہے اور حسین کے حضور میں حسین کے حضور میں حسین ہی حضور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے سجاہت لہرا کے ہارے کو حسینیرتعوت ملکہ پڑھئے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے سغور ہی سغور ہے شعور ہے حسین ایک نور ہے حسین ایک نور ہے ناہیتی وجب الاترام عزت امام محترمی و مقرمی خلیفہ مجاز مرکزی دربارہ علیہ دوہت عظمت شریف صوفی اببا سفا خاطیب زیشان خاطیب آہل سنت حضرت علامہ بولنہ بابا جی محمد یونس نیچوندی صاحب آپ ہر سال ہی فرمان دن میندون حکم ہویا اسی بھی حاضر ہوئے بھرگاہ سندھیت دعا ہے خالق ازا سب مدہ مل بیٹھنا اپنی بار کے لئے قبول و مرضوز کروائے پیر تو قبل نادخط شریلی سام نکیب محفل خوام آل سنت اپنی اپنی حاضری پیش فرمارے سن چند جملے آپ اباب دی سماتہ دے ہوالے میری تو بات میری بسلق لاعظیم نام ناہیتی واجب اللہ حضرت مار خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد جعفر حسین قریشی صاحب آپ خصوصی خطاب فرمان گے میں چند جملے آپ اباب دی سماتہ دے ہوالے کر رہے ہیں شان اولیاء دے او تو تو ساں خود اندازہ لانے ہیں اگر مقام اولیاء اتنا افضل و عالی ہے تو مقام انبیاء دا مقام کی تحسی اگر مقام انبیاء دا مرتبہ و مقام انسانی سمجھے چا نہیں آجے کدا تو پھر اس عظیم المرتبت ہستی جنہن سید سیدان سرور سروران آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار خطو نبوت حضرت جناب محمد الرسول اللہ آپ سرکار کا مقام اور مرتبت گفتگودہ آغاز اللہ دے قرآن تو احتنصرات المستقین توجہ فرمائیو کہ دا عام فہمتے سادہ جرجم ہے کہ یا اللہ سمجھے دے رستے دے چلا بولو ایک مرتبہ مولا سمجھے دے رستے دے نالی دعا کرنے السرور اللہ زینہ ان امپا علیہم میرے مولا انہاں دے رستے دے چلائیں جنہ دے رات دے تو انعامدیاں بارشانہ در کے دیاؤں ان جملہ قابل توجہ ہے کہ جڑے مرضی روڑ دے چلے جاؤ جڑی مرضی بستی شہر چلے جاؤ کسی کو پوچھو نا کہ انعام یہ افتہ لوگ کون ہیں تو انہاں سب تو پہلا اپنا ذکر کرنا ہے گوھر کریو انہاں کہنا ہے کہ انعام اللہ ساڑھے سے کیتا ہے لیکن بات ذہن نشین کر لو کہ بات میری توڑی نہیں ایتھینٹک بات ہوتی ہے جس دا ذکر اللہ دے قرآن چوہے سونے پاک نبی دے فرمانے چوہے او انعامی آفتہ لوگ نے ویسے تو دعا کرنے ہیں نا کہ سراط اللہ زینا ان امت علیہم میرے مولا انہاں دے رستے دے چلائیں جنہ دی راتے تو انعام نظر کیتا ہو رہے آؤ لوگوں کو نہیں پوچھنا رب دے قرآن کو گوچھنا ہے مولا اکیڑے لوگ نے جنہ دی راتے تو انعام ناظر کیتا ہے اللہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمان دے کہ اللہ زینا انعام اللہ علیہم من النبیینا والصدیقینا والشہدائی والصالحین میں انعام چار گروپ پر تکیتا ہے نبیان تے صدیقان تے شہدات تے اور صالحین تی جماعت تے اِنہ چونل اگر توڑا رابطہ ہوئے گا تو یقیناً انعامی آفتہ لوگوں میں توڑا بھی شمار ہو جائے گا ذرا اچھی کہلو سہبانی جی وکار اللہ دا قرآن آوازی کو درد اللہ فرماتے اللہزین انعام اللہ علیہم من النبینا والصدیقینا والشہدائی والصالحین اللہ فرماتے میں انعام نازل کیتا ہے نبیان تے صدیقان تے شہدات سالحین تی جماعت رومی کشمیر آرے پہ کھڑی حضور میاں صاحب چہلنٹی دھڑتی تُو بولے آپ نے سوہنا تا خیل پیش گیتا ہو آپ اس سے قرآن نہیں آئتا ترجمہ آشکہ ناندازش پیش کر گھنی آپ فرماتے نہیں رہاتے رہاتے ہو ہر کوئی آگھے دے میں بھی آگھ رہاتے پر بین مریشد اور تنوراں نہیں ملنا بیل مریشد اور تنوراں نہیں ملنا مریشے بیجرا دے اللہ دے قرآن کیا آرماں پا رہا ہو اللہ فرما دے اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُوفُ عَلْئِهِ وَلَا آغُ يَحْزَنُ اللہ فرما دے جنہیں میرے ولی ہون انہوں نے خوف نہیں انہوں نے خطرہ نہیں انہوں نے خام نہیں انہوں نے خزن نہیں دے وجہ کے آئے انہ دا تعلق رب نال جنہ دا تعلق رب نال ہووے اور جاکھ تو نہیں ڈردے جنہ دا تعلق جاکھ نال ہووے اور رب تو نہیں ڈردے الحمدللہ اسے سب احباب نو اے سعادت رسیبے اسی اللہ تو درنے ہو اللہ دے رسول دے حکم دی تعمیل کرنے ہو ساتھ لفظیں ترجمہ کرنے ہو اسی اللہ دی عبادت کرنے ہو سونے نبی دی اطاعت کرنے ہو اور انہ مرشد کامل دے جو بھی حکم آقام ہوڑ انہوں نے روشنی دی اندر زندگی بزر کرنے ہو لوگ انہوں نے سوال ہو سکتے ہیں لوگ انہوں نے مرشد کی دھوا گئے اے ولی کی دھوا گئے میں کیا پدر واسی پارا پڑھئے سورت نام سورت کاف اللہ فرما دے وامائی یودلیل فالان تاجے دلہ ہو ولی آو مرشد آو اللہ فرما دے جی نو میں ہی دے دی دولت اتا آکے را انہوں مرشد مرشد بھی ہو جیڑا اللہ دے ولی ہو میں سہیوان دیوکار آپ آبا آپ دی خدمت دے اندر اہی بات سمجھانا چانا اور پیش کرنا چانا اگر بغیر مرشد تو ہی دیت مل دی دے داتا دے کتمہ میں اندر خانچہ چلا نہ کٹ دے اگر بغیر مرشد تو ہی دیت مل دی گولے رے دے تاج دار کدھی پیر سے آل دے چکر نہ کٹ دے اگر بغیر مرشد دے والی کدھی کنیا شریف نہ جان دے اگر بغیر مرشد تو ہی دیت مل دی تو ہٹا دیتا جدار کدھی موڑے شریف نہ جان دے اگر بغیر مرشد تو ہی دیت مل دی اللہ کدھی بھی ولی دا ذکر قرآن اچھ نہ کر دا جگہ جگہ تے ذکر قرآن اچھ بھی ولی دا کر کے اللہ نے سنو یہی پیغام دیتا جدا مفہوم رومی کشمیر نے کیتا ہے بین مرشد دی اگر بغیر مرشد تو ہی دیت مل دی اگر بغیر مرشد تو ہی دیت مل دی اللہ دے ولی سونے نبی جی اطاعتا حکم صادر فرما دے اللہ دے ولی آت پھنے والے نہیں بلکہ خالق نہ لے لو لگا دے عاشق حسی ترجمہ پیش کر گئے وہ فرما دے اللہ اللہ یہ جان سے اللہ نہ ملے جو اللہ سے ملاتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں ہیں میرے جیرے بنی جیرے نگ جیرے ہیں زل با مال وہ ہے باواز بلند کہ یہ کوئی بندہ خاموش نہ روے آستانہ علیہ مدینہ شریف توجہ کریو صاحب آنے دیوکار ولی کہندے گنہوں نے غور جیڑا جیب تے نظر نہ رکھے جیب تے تھلے دل ہوندہ ہے دل تے نگاہ ٹکا کے دل دی دنیا پدلتے ہوئے دل دی دنیا کڑ کے دین دی محبت پھر جاوے انہوں اللہ دا ولی کہہ دے ہوئے بادی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تُسیہ آپ سے گلہ پہ کرتے ہو دوان تک کوئی نہیں آئی تُسیہ آئی میں عزبان اللہ پہ آ دے ہو مہین نہیں انہیں کو پتے ذرا توجہ کریو حلیوی چھڑ دیو گلہ یہ میرے لوگ کرو جو میں گل سمجھاندہ پہ آ ولی دی پہچان پہ دسنا اللہ فرماندہ ہے ولی او ہندہ ہے جڑا خود بھی متقیت پرہیزگار ہوئے جنہوں سینے لاوے انہوں بھی متقیت پرہیزگار بڑھا دے سیبانی زیوکار سادہ ترجمہ کران پہلے تے ولی اے دے بوہے تے اے پہلے بندے جاندے ہی نہیں یہ در جامل سائنسی نے لا کے انہوں دا پرانا زنگ تے رنگ لا کے پیچھے چھوڑ دینے سینے لا کے سونے نبی دی محبت دا محمدی رنگ چڑھا کے انہوں ہور دا ہور بڑھا دے دن جو دو جاندہ ہے ہور ہندہ ہے جو دو آندہ ہے پھر او دی زبان دے یہی جملہ ہندہ ہے کہ نگاہِ مرشتے کا مل سے عشق مستفاز نگاہِ مرشتے کا مل سے عشق مستفاز محبت پیر کھانے کی خدا کا تُر بڑھ دے دی ہے محبت پیر کھانے کی سہیوانی جیوکار اللہ زیر آمانو وکانو یتکون دی روشنی دی اندر آؤ دونو ولی دی پہچاند ساں تر سب وفتی دنیا دی اندر ولی کہنے کینوں نے جیڑا تمہ نہ کرے ان ولی کہنے نے توجہ ہے اے ولی دی پہچاند ساں لگا دو تین میٹ بہت زیادہ قیمتی دے ولی کنوں کے اندرے جیڑا تمہ نہ کرے بولو جیڑا تمہ سارے بولو جیڑا تمہ جی نماز فجر تو بعد محفل شروع ہوئی ہے پھر تو اٹھا حق بند ہے نہ بولنا جی شاہ پڑھ کے شروع ہوئی ہے تو پھر تو بولن دا ٹائم ہے اس وقت اللہ دا رابطہ اگر چاندے ہو کہ ساڑے نل ہو جائے پھر تھوڑا جنہ میربانی کرنے ہی بہنیں گے توجہ کرو ولی دی پہچاند ساں ولی کنوں کے اندرے جیڑا تمہ نہ کرے بولو جیڑا تمہ جیڑا تمہ نہ کرے جی مرید دے دے منہ نہ کرے جی ملے جاوے توجہ جے مل جاوے اپنے کول جمان نہ کرے غریبان دا خیال کرے گڑے حق دار نہیں انہ دی خدمت کرے انہوں اللہ دا ولی کہندے گھر تھوڑا جنہیں ڈاڈی ہو گئی ہے میں جاہ کے دونوں یہ سمجھ نہیں آئی یا اتو لنگ گئی ہے تو اسی پہلے جملے تے گوھر کیتا ہے تیجے تے نہیں کیتا پھر سن لو ولی دی پہچانے جیڑا تمہ نہ کرے مل جائے مرید دے دے منہ نہ کرے مل جائے اپنے کول جمان نہ کرے پیر ہر تھاں تے پہنچ دے او دی نظر ویچ یتیم بھی نے او دی نظر ویچ غریب بھی نے انہ دا احساس کرے اپنیا جیبا ویچو کٹ کے انہ دی خدمت کرے انہ دی مدد کرے انہوں اللہ دا ولی کہندے عاشقہ دے پیر حضرت سلطان باہو نے اپنی زبانی ترجمہ کیتا آپ سور کر دی دھرتی تو بولے آپ فرما دینے علیف اے دل رب سچے دا حجرہ تو ہی چپا فقیرہ اٹھاتی اور نہ کرو ننیتو تو خانج کی ضلدی اور تیرے اندر آپ حیاتی شوکتا دیوان بانو ہنے مطلب دوست کھڑاتی مرگ تھی پہلا مرگ یا حضرت با جنا حق گرمز بچاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری ہیدری اتر جائیں گے نعرہ 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 ہدہیت دی دولت عطا کرا انہوں مرشد عطا کرنا مرشد بھی ہو جڑا اللہ دا ولی ہوئے نتیجہ کرنے لگا ذرا جا کے جنہوں مرشد لب جاوے کیا باتیں میں منصفانہ ذہن دا آدمی ہیں میں لکید فقید نہیں میں ایک سوچ رکھنا اور تو انہوں سوچ دینا چاہنا کہ کدھی بھی مرشد یا ولید گستاک نہیں بڑھنے مرشد اور ولی خدا حکم خالق نے دیتا ہے جنہوں میں ہدہیت دی دولت عطا کرا مرشد بھی عطا کرنا مرشد بھی ہو جڑا اللہ دا ولی ہوئے تو سوچی لبو جی لب جائے تو کیا بات ہے میں صرف تونوں انڈ تے دسنا چاننا ولی دا انکار نہ کریو اپنی ماں نو اپنے باپ نو مرشد بنا لو پھر بھی نجات پھر بھی کامیابی پھر بھی ہر انتہان تے اندر اللہ سونا دونوں ہی زتان تا ستا ہے جڑے بابیاں تا اترام کر دینے نا اوئی بندے ہوں دے بابا ایک اسے عام بندے نو نہیں آکھیدہ سب تو پہلے اپنے باپ نو بابا آکھیدہ توجہ ہے اس واسطے یاد رکھو کسی ایسے بندے دے متھے نہیں لگنا جڑا اپنے بابے اپنے باپ دا گستاک ہوئے جڑا گستاک ہوئے گا سب لو گستاک ہییں دے لاوے گا جڑا اپنے باپ دا فرما بردار ہوئے گا وہ صرف اپنے باپ نہیں بلکہ سب دے باپ بھی عزت دے ترام کرے گا آئی دی تقریر دا آخری جملہ گفتگو مکمل اور یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے ادھے بھی چو میں دونوں ایک سبق دینا ہے کہ صرف ولیاں دی پہچان کہ تے بڑا مرتبہ ہے نا اگر تھوڑی انہی جناب دی توجہ ہوئے تے میں وضاحت کر دے نا حضرت جناب فرید و تین گنش شکر دی بات کر رہے ہاں آخری جملے دو تین منٹ دے اللہ دے ولی سفرتے جا رہے نہیں رستے دی اندر درخت آیا سایہ دار درختے اللہ دے ولی آرام فرمارے نے جنگل دیاں چڑیاں اوپر آ گئیاں انہاں چہچہانا شروع کر دیتا اللہ دے ولی نے سمجھیا انہی میری نید خراب کر دیتی ہے اسے وقت ایک نظر کیتی فرمایا جاؤ شلہ مر جاؤ ولی دی زبان ہلی جنگل دیاں چڑیاں مر گئیاں فرید فرما دینے ہون ایک تھے نہیں رہنا ہون کسے غور جگہتے جانے جتے میں آرام کر سکاں علیہ کے جارے نے منزل نہیں آئی رستے دی اندر ایک ضعیف العمر خاتونے پنجابی زبانے جو انہوں بڑیاں کما گے انہوں باہی کما گے کلی نہیں وہ دین پچھے پچھے کتائیں توجہو اللہ دے ولی فرید و دین گن شکل پاک پتن دے والی جتو قریب تو گزرے تو انہوں پتہ فقیرہ دیکھو جتو کتے گزر دینے وہ پہ جاندے نے انہوں پھوکنا شروع کی تا اللہ دے ولی نے سوچیا جمیں جنگل دیا چڑیا نوکیا ہے مر جاؤ ایسے طرح انہوں کہنا ہو سکتے کم بن جائے جمیں کتا پھوکیا توجہو اسے وقت فرید بولے فرما دینے جا شلا مر جاؤیں توجہو کر یوں مائی بولی اوہ فریدہ جنگل دیا جڑیاں چڑیاں نہیں اے سانیاں والا کتا توجہو کر یوں آخری جملے دو گفتگو مکمل مائی بولی اوہ فریدہ ہوشکل اے جنگل دیا چڑیاں نہیں اے سانیاں والا کتا ہے فرید بولے اے ضعیفل عمر خاتور اے منزل کی تھوپائیاں اے مرتبہ تے مقام تنو ملیا کتھوئے ہیں مائی بولی فریدہ گل راز دیئے انہیں رازج رہنگے ہیں فرید بولے مائی انجھ نہیں اج راز فاش کر دے ہو سکتا ہے کہ یادہ کم بڑ جائے اوہ مائی بولی جنگل مائی بولی ہے اے بولی تساں سمجھا نہیں اپنے گھار اے بولی پہنچا نہیں مائی بولی فریدہ سردیاں دیل امی رات سی میرے جنگلے جاگ دیو جنگل سمجھا رہی ہے ہاتھ لہرہ کے کو سبحان اللہ میں عرض کر رہے ہیں آخری دو منٹ دی گفتگوئے مائی بولی فریدہ سردیاں دیل امی رات سی توجہ سردیاں دیل امی رات سی سردیاں دیل امی رات سی سردیاں دیل امی رات سی مائی بولی سردیاں دیل امی رات سی بہت ہو جو مائی بولی فریدہ سردیاں دیل امی رات سی میرا شوہر بیمار سی اس نے میرے کھلو اتی راتوں پانی مگیا گھار پانی کوئی نہیں سی میں کھڑا سی روتے رکھیا دور نکل گئی جتھو پانی ملیا پانی رکھی آئی آنڈیا نال شوہر سو گیا سی کھڑے ویچو پانی پیار لیوچ پایا دل کیتا اپنے شوہر نو جگا مہاں پھر اتب سامنے آگیا اتباکیا جگانا نہیں پتہ نہیں کس وقت تا جاگری آئے ہونی شاید نیندر آئی ہوئے شریدہ پیالہ لگی اپنے شوہر دے سیرانے کھڑی رہی ہیں سر کی دا بیلہ ہویا وہ ازن نے ازان پڑی ہے کنویچ ازان پہنچی میرے شوہر دے کنویچ اسے وقت شوہر اٹھیا میں پانی دا پیالہ پیش کی تا دن گیا آج دا دن آیا رات گئی آج دی رات آئی اللہ نے سارے ہجاب اٹھا دیتے نے پردے دور کر دیتے نے اگے ولیا کھڑ تا دھو مقبول ہو دیانے موڑ میں بھی آ کھاتا میں کم بڑھ جاندہ محبتی زبانی ترجمہ کروں کھڑ تیں انجیا کھانگا جا تستے دل پر مہا ہی نو میں تو یار بھلایا جاندہ نہیں سر رکھ کے یار دیوچ کتما پھر سر نوں اٹھایا جاندہ نہیں میرا دین ہی کے ایمان ہی کے میری جنگ جسم نہ لے جانے کے جد رب رسول قرآن ہی کہے تو دیوچہ یار بڑھایا جاندہ انہاں لفظوں دیکھتے فا اللہ میری توڑی حاضر قبول و حضور فرمائے بہت شیر کی دیا نے اللہ پاتھ انہوں نے عمل کرنے تو بھی قضاء فرمائے اللہم امین الہار بیر عمر فاروق حیدری بلا تمید و تاخیر